ڈمشکار دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تولہ راسی کے مہاراسی فل کے بارے میں کہ یہ دن تولہ راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو سامدھان رہنا ہوگا ان کی لیو لائپ کیسے رہے گی کیریئر کیسا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواستے کی مہتپون جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا شوب رنگ اور شوب رنگ کیا ہے دوستو ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو یہ گوپائیو بتائیں گے جس سے آپ اپنے دن کو اچھا اور بہتر بنا سکے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹوپیکسن بیل کو دبا دیں جس سے سمیہ سمیہ پر ہماری نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی دوستو بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا تولہ راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستو آج آپ کے لیے گریشتی بہت ہی انکل بنی ہوئی ہے آپ کو اپنے پریاشوں کی انکل پرنم حاصل ہوں گے تتہا کچھ شمیہ نئی کریا کلاپوں اور گیان وردک باتوں کو شیکنے میں بھی شمیہ بیتیت ہوگا جسے آپ کو ویکتیت میں بھی نکھار آئے گا آج آپ کو اپنے کسی ویسے سکار میں سفلتہ ملنے والی ہے لوگ بھی آپ کی کابلیت اور یوگتہ کے کائل بھی ہو جائیں گے اگر پرپٹی کی خرید پروک سمندھے کوئی کاروائی چل رہی ہے تو آج اسے سمندھے گتیویدی آسانی سے شمپن ہو جائے گی صرف اپنی یوگتہ اور کابلیت پر بشواس رکھیں اسے آپ اپنے لکش کو آسانی سے حاصل کر لیں گے پڑتے سٹچ لوگوں سے ملنا چلنا آپ کے ویکتیت میں نکھار لائے گا تتہا کوئی نئی باتوں میں بھی سیکھنے کو ملیں گے بھاگ آپ کو ہر پرسطی کا شامنا کرنے میں بھی چھمتہ دے رہا ہے دوستو کسی خاص سمندھے کی سمسطیا کا شمدان ملنے میں آپ کا پریاش شفلتہ رہے گا اگر کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے تو اس کی وصولی کے لیے پریاش کریں سفلتہ مل شکتی ہے دھارمی سنسطہ کے لیے آپ کا یوگدان رہے گا دوستو کسی پیترک سمندھی کا آواز بھی بات چل رہا ہے تو اس سے سلجھانے کے لیے سمیں اچھا ہے کسی سبچین تک کی صلح اور مارک درسن بھی آپ کے لیے مدد گار رہے گا کسی سبچین تک کی صلح اور مارک درسن بھی آپ کے لیے مدد گار رہے گا پانے کے لیے خوش میں کسی ایکانت واتاورن میں ویتید کریں اس دن کچھ مستریت پربھا والا رہے گا پریباری واد ویوادوں میں سلجھانے میں انکلش میں ہے کسی انویو ویکتی کا بھی اجید سہ یوگ ملے گا گھر کے کسی ویوائیو کے صدق سے کے لیے اجید رشتہ آئے گا جسے گھر میں خوشی بھرا واتاورن رہے گا ساتھ ساتھ دوستو آپ کو ان دن میں کچھ شابدھانیاں بھی دیکھ کر چلنی ہوگی سفلتہ ملنے پر اپنی اپلابدیاں پر زیادہ دکھاوا کرنا اجید نہیں ہے جیون کی واسطیقتہ کو سمجھیں اور اس کا شامنا کریں کونینے لینے میں سمانجس کی اس حطی میں کسی انویو ویکتی کا ماردرسن وہ سلحہ انوشارن کریں گے دوستو آتی آتن بشواس جیسی بھاونا اپنے اندر نہ آنے دیں سانتان کے کیریئر کو لے کر کچھ چندہ رہ سکتی ہے اس سے سمجھت کسی انویو ویکتی سے سلحہ آوش لیں کئی وار زیادہ سوچ ویچار کرنے سے آپ کے ہاتھ سے مہتپن اپلابدی نکل بھی جاتی ہے اس پر دھیان رکھیں ستا دھیان رکھیں کہ باہری لوگوں کا ہستشیب اپنے ویکتی تماملوں میں نہ آنے دیں اور کسی کام میں بھی جلدواجی کی وجہ سے کام بگڑ سکتے ہیں اس سمجھ دہر اور ویویق سے کام لینا جروری ہے آپ رچیت لوگوں پر بھروشہ کرنا آپ کے لئے مصیبت بنے گا اپنی ان نکارتوں میں باتوں پر کنٹرول کر کے آپ پرستیوں کو اپنے انوکل بنا سکنے میں سفل ہو سکتے ہیں دوستو ویرت کی گتی ویدیوں کی وجہ سے ویدیارتیوں کی پڑھائی میں ویردھام آ سکتا ہے گھر کے کسی صدیلس کے ویوائی جیون میں کچھ سمجھیاں اتپن ہو شکتی ہیں دوسروں کی اولوچنا کرنے سے آپ شام ہی کسی مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں دوستو بینا مطلب کسی سے بھی نہ اُلجائیں انا تھا اس کا کھامی آ جایا نقصان آپ کو ہی بھوکتنا پڑے گا کوئی رکے ہوئے یا اُدھار دیئے ہوئے پیسے کی آپ سی کے لئے ویسے پریاس کرنے پڑیں گے ایوہ برگ اپنے کیریئر کے پڑھتی فوکش رہیں دوسروں آپ کے بیعفظہ میں گتی آئے گی اور تو اپنی کسی بھی بیعفظہ یوجنا اور گتی ویدی کے بارے میں کسی سے بھی چرچان نہ کریں کیونکہ آپ کے کوئی اپنے نجدی کی ویکتی ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جمن جاجدہ سے سمندی بیعفظہ اس سے میں فائدہ مند برہیں گے دوسروں بیعفظہ تک کیریئر میں آستائی تو آئے گا لمیت دوری کی کوئی آترہ سارتھک وردک دائک رہے گی یہاں کو سود آدھیان انساندھان جیسی گتی ویدیوں میں اپ لفظی حاصل کریں گے اس سمیچہ دے بیعفظہ اتار چڑھاپ سے کچھ رہات ملے گی دوسروں آج بیعفظہ میں کرنچاریوں کی بیچ اوچیت بیعفظہ بنائے رکھنے کے لیے کوئی کٹھور اور مہتپور نیرنے لینے کی اسکتی رہے گی نوکری میں اتریک کاربھار کی وجہ سے تناب رہے گا الیکٹرونی اتپادم سمندھی بیعفظہ میں کوئی بہترین آرڈر مل سکتا ہے دوستو روزگار میں آپ کے دوارہ دیئے گئے ٹھوس تتھا ٹھوس نیرنے دوارہ کاریشتی بہتر ہوگی کوئی نئی سمبھاونا ہاتھ میں آ سکتی ہے درے کالی نلاب کی کسی یوجناہ پر کام شروع ہوگا آفیس میں کسی ساگیوں کے ساتھ باد باد میں اول جانا نقصائن دائے کرے گا دوستو روزگار میں کرمچاریوں کی سلاہ پر بھی اوچید دھیان دیں آپ کو کوئی اوچید مارد درسن مل سکتا ہے نیوجناہ پر عمل کرنے کا اوچید سمیں ہے دیر اور سیم سے پریشتیاں کو سمبھا لیں نکری میں یا عدیکاریوں کی کوئی ناراجگی بھی سہان کرنی پڑ سکتی ہے دوستو آپ روزگار میں کوئی بھی پنجی لگا سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن بہت ہی آپ کے لئے اچھا ہے اور لابدائک ہے اسے میں بہت سا یا ترہا سمندید پرگرام بنیں گے برطو فائنل سمندید کار میں کسی بھی طرح کی لاپروائی نہ کریں آرتک کس مس کس بنی رہے گی دو پر بعد آچانا ہی پرستیاں انکل ہوگی اور آپ کو کوئی بہترین آرڈر میں مل سکتا ہے دوستو بیجنس کے نجریے سے یہاں دن آپ کے لئے فائدے مند رہے گا کسی خاص انسان کی مدد سے آپ کے قسمت چمک سکتی ہے پوری ارزا اور جوز کے ساتھ آپ نے بیجنس کے پرتی سمرپیت رہے آپ کو بھاگوان کی کرپا سے آپ کو عواصی سفلتا ملے گی اور کئی انتیاں بھی حاصل کریں گے وہیں بات کر لیتے لاب لائپ کی جیون ساتھی کا بھرپور سہیوگ آپ کو اپنے ویقتیت کارے کو پورا کرنے میں سہایک رہے گا پریم تتھا رومانس میں آکرسنگ بڑھے گا دوستو پتی پتنی کے بیچ مدھورتہ بھرے سمندھ رہیں گے پرہ سمندھ کسی کی ہستیچیو کی وجہ سے بکھر سکتے ہیں گھر میں کسی سدس کی سگائی سمندھی کارے کرم کی یوجنا بن سکتی ہے مانسی گروپ سے آپ سیم کو بہت ہی ریلیکس محسوس کریں گے دوستو گھر کا محل شکھت اور سودھان پون بنا رہے گا یو آور بیرت کی موج مستی اور پریم سمندھوں میں دھیان نہ دے کر اپنے لکچوں کے پرتی پھوکس رہے پتی پتنی بیرت کی سمسیہ میں دھیان نہ دے کر آپ سے سمندھ مدھور رکھیں ویپریت لیں گی ویکتیوں کے ساتھ ویہبار کرتے سمیں مریادہ بنا کر رکھنا جروری ہے دوستو آپ کے سواست کے بارے میں دیکھا جائے تو تنہ اور تھکان ہاوی ہونے سے بچیں سواست کے پرتی آپ کا سکارتلان دشٹکون آپ کو سواست ارجاوان بنا کر رکھے گا دوستو بلڈ پیسر تتھا ڈائیوٹیج جیسی پریشانی بڑھ سکتی ہے اپنے آپ کو تنہ موقت رکھیں تتھا دنچاریا میں پرکرتی گتی بھی دیاں رکھیں دوستو آپ کا اتمن کھانپان تتھا ویہشتی دنچاریا آپ کو ارجوان بنا کر رکھیں گے ساتھی یوگا میڈیسن یادی آپ کو مانشیک اور شاری روپ سے سوست رکھے گا چلی دوستو آپ بات کریں اپنے اپنے گھر کے پوجاستل میں ہنمان جی کے تانترک ہنمان یا ترکیہ ستھاپنا کرنے سے گھر میں لکشمی جی کا واساس تھائی رہتا ہے سنیوار کے دن سام کے سمیں ہنمان کے سیدھ مندر میں جا کر دو دیپک جس میں ایک سرسوں کے تیل کا اور ایک دیپک سودھ گھی کا جلانے سے جیون کے شارک کشت دور ہو جاتے ہیں اور آپ کے شبے منوکامنائیں ہنمان جی پورے کر دیں گے دوستو ہنمان جی کے دہنے کندے کے سندور کا تیلک لگا کر کہیں صوبہ کام کرنے جا رہے ہیں تو اسے لگا کر جائیں آپ کے شبے منوکامنائیں پورے ہو جائیں گے اور بگڑے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے دوستو آپ بات کر لیتا آپ کا بھاگسالی رنگ اور بھاگسالی آنک کیا ہے دوستو آپ کا بھاگسالی رنگ آشمانی ہے اور بھاگسالی آنک ایک ہے دوستو بھاگوان سنی دیو کا آشیرواد آپ کو پرابت ہو سچی دل سے کومنٹ باکس میں جائے شنی دیو جڑھو لکھے ہیں اور ویڈیو کو لائک سیئر جڑھو کریں دھنواز